سلا چاہیے آپ کو مرے پاس سن فارما ہے ایک ہزار گیارہ کے ریٹس میں نے بائی کیا تھا چھہ سو پچاس سیر جو کہ آج کی ریٹس میں بہت ہی نیچی چلنا ہے تو اس نے پوچھنا تھا کہ اس کو ہل کروں یا اس کو سیل کر دوں ایک ہزار گیارہ ایک ہزار گیارہ کے آس پاس سن فارما نے کافی زیادہ سمیں بتایا سن فارما نے اس کو لیا تھا سات فروری کو ٹھیک ہے بلکل صحیح کر رہے ہیں شوک جی اسی سمیں کے آس پاس یہ رہا ہوگا بہت لوگوں کو دیکھ رہا تھا کہ شاید سن فارما اور ڈیویز لیپ کو چھوڑ دی تو باقی فارما میں تو مشکلیں دیکھ رہی تھے لیکن جن کا ایکسپورٹ والا جو سیگمنٹ ہے وہ بڑا ہے وہاں پر ہم دیکھ رہے تھے کہ اچھے بہتر چارٹس دیکھ رہے تھے ان کے سن فارما اس پر آشیس جی آپ سے چاہیں گے ہزار روپے کے آس پاس سمیں بیٹایا بہت لوگوں کو موقع دیکھے نئی بائنگ کی ہے اشوک جی نے لیکن شیئر پچاس روپے نیچے آ گیا ہے اس پچاس روپے کی کمزوری سے کیا تینچ لینے کی ضرورت ہے کیا یا پھر آپ کے حساب سے بھی ہولڈ کریں تو یہ کمائی کروائے گا میری نکل جانے کے سالہ رہے گی میرا ماننا ہے کہ کیونکہ جو ایکسپورٹس مارکٹ ہے وہ کوئی بہت زیادہ پرفارمنس وہاں دیکھنے کو مل نہیں رہے تو چاہیے یو ایس مارکٹ ہو یا یورپین مارکٹ ہو ڈومیسٹیک سیگمنٹ میں بھی کوئی بہت گروہ دیکھنے کو مل نہیں رہے تو سن فارما سے نکل جانے کی سالہ رہے گی اور میرا ماننا ہے یہ دی پچاس روپے ہی آپ کو ریکوبر کرنا ہے تو گلینڈ فارما کے سٹاک میں نیویج کر سکتے ہیں جو بارہ سو روپے کے اسپاس مل رہا ہے اور آسٹ کورٹر کے نتیجہ کے بعد میں ہم نے دیکھا تھوڑا سا کنسولیڈیشن یہاں پہ شروع ہو گیا ہے اور دوبارہ سے فنڈ کا تھوڑا روجان یہاں دیکھنے کو مل رہے ہیں تو گلینڈ فارما مجھے لگتا ہے کہ اس میں پوٹینچل ہے ساڑھے تیرہ سو سو چودہ سو جانے کا تو سن فارما سے ایک بار نیکل لینڈ میں آ جائیں